یووراج اور فلنٹ آف کے بیچ کچھ باتچیت ہوتی ہوئی اور یہاں پر غصہ بھی آ رہا تھا یووراج نے اٹھا دیا ہے بہت ہی لمبی اٹھ بہت بڑی اٹھ یووراج سنگھ نے یہاں پر کمال کر دکھایا ہے جانے جاتے ہیں یووراج سنگھ ایسے شورٹس لگانے کے لیے اور جب پل فلو میں ہو تو ان سے بہتر اور پاہ فر بلے باز کوئی نہیں اور سنگھ جو ہے بہت بہترین ہائی پیک کلیف بہترین فالو تھو آئیز بال کے اوپر آن دا اپ بال کو یہاں پر اٹھا کے گوڈ لیمت ڈیلیوری ہے بہت اچھی طرح پک کیا اس کو بہترین ہیووراج سکس یہاں پر یووراج کا جب آپ دیا انہوں نے فلنٹ آف کو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے لمبا ہٹ ہوگا مصبا 111 آپ دیکھنا ہے کہ یہ 111 میں پہنچے کے نہیں مجھے تو لگتا ہے خطرہ ہے وہ 111 کا جو آنکڑا ہے وہ شاید پار کر دیا یہاں یووراج نے کبھی بھی ہو سکتا ہے اور جب ایسے بلوان اور طاقتور بلے باز موجود ہوں یووراج اور دونی جیسے اور جب ایک باری ٹائم ہو جاؤں اور بیٹ کے بیچ میں لگے جب سویٹ ساؤنڈ آئے بلے کی تو بال کہیں بھی جا سکتا ہے چاندار شروع آتا سوبر کی گیارہ گیندے پاکی پھر اٹھا دیا ہے پھر چھے رن بہت ہی صحیح شاٹ جیسے ہی بیٹ میں لگا اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کوئی سندے نہیں تھا کہ یہ چھے رن ہے مسکرس نے پانچ ہکے مارے تھے یووراج کو دکیاج ہوئی ہاں پورا ہو سکتا ہے دو بولیں دو گیندے فلک آف دا رسٹ بہترین ٹائمنگ آن ڈا اپ پک کیا لیکن میڈل سے سکوئر لیک کے باہر باؤنڈری سے بہترین شاٹ بہترین کرکٹ ہے بہترین کرکٹنگ شاٹ کا ٹائمنگ یووراج کا لین کر کے لازمین تک دیکھ اور فلک کیا رسٹ کو دو بولیں دو سکسز اور یہاں پہ پریشانیاں بڑھتی ہوئی پوری انڈلینڈ ٹیم کے لئے دو بول دو چھکے دس گیند باقی ایک سو تیرانسی پر سکور یووراج تیار چھبیس بنا چکے ہیں آٹھ گیندوں میں یووراج سنگ ابھی تک کہتے ہیں کہ آئی انڈ بھی نہیں ہوتی ہے چھبیس بنا چکے ہیں پھر اٹھایا ہے ایکسٹرا کور کے اوپر سے چھے رن لگاتار تین چھے رن یہ تو کمال کر دکھایا یووراج نے اور کچھ اثر نشیت روپ سے فلنٹ آف کی اس مٹبیڑ کا بھی ہے فلنٹ آف کا گصہ براٹ پہ اتارتے ہوئے یہاں پہ اور بہترین سٹروک یہ گیند بازی میں کوئی خرابی نہیں یوکر کرنے کی کوشش کی تھی مگر بہت جلدے پک کیا اور ایک طرح سے ہاپ والی سا بنا کے لانگ آف کے اوپر سے بہترین تیسا چھکا لگاتے ہوئے یہاں پہ براٹ کے پاس کوئی آنسر نہیں براٹ تو یہی کہہ رہے جیسے شما پروانے سے کہتی ہے روپش شبے حضر آج کی رات بچیں گے تو کل سفر دیکھیں گے پہلے آج کی رات تو بچیں گے تین چھکے لگ چکے ہیں براٹ پر خاصا دباؤ راؤنڈ دو وکیٹ سے اب فل ٹاس اور یہ بھی شاچھے یہ بھی چھے رن چار لگاتار چھکے all around the ground چھو بیس رن آ چکے ہیں ایک سب بچانوے پر تین بھارت چار ڈیفرنٹ گین دے چار سکس ہائی فل ٹاس اور سلائس کیا اس کو پوائنٹ کے اوپر سے یہاں پہ کوئی آنسر نہیں براٹ تیز گین باز کے لیے کہاں پہ یو وراج کو بول کرے ہائی اور یہ ویسے بھی نو بول قریب قریب تھا کہ ویس سے اوپر گیا کہ نہیں یہ امپائر کو دیکھنا ہے پہلا لانگ آن پہ دوسرا سکوئر لیک پہ تیسر لانگ آن پہ چوتھا پوائنٹ کے اوپر سے یہاں پہ کوئی پریشانی پریشانی کے ساتھ ساتھ اب گین باز کی سمجھ سے بہار کہ اب میں کیا کروں کس طرح کا گین کروں کس طرح سے روکوں یو وراج سنگھ کو جو تو لگا وہ نو بال کرا دیا جانا چاہیے تھا بہت قریب تھا نو بال کے اب کیا گین کریں گے سبسکرائی کر لیا پاسیبلی نیکس بال اور دو ویکٹ باؤنسری ایک بال رہ گیا ہے جو بھی تقنیق ہے اور بہت اچھا پل بھی کرتے ہیں یو وراج تو پاسیبلیٹی ہے کہ شورٹ بال یہاں پہ یہاں پہ براڈ کرنے ہی کوشش کرے ایک اور یہ تو بہت ہی لمبا بہت اونچا چھے رن پانچ چکے اوور انہی سمہ پورا تیس رن آ چکے ہیں یو وراج سنگھ نے یہاں پر ایک کرشمہ ہی کر دکھایا ہے فیکی مسکاہ ان براڈ کے چہرے پہ بلیب نہیں ہو رہا کیے کیا ہو رہا ہے سپنا تو نہیں ہے کہیں واپس پھر لو یوکل لینڈ کی بال کرنے کوئی بہت اچھی طرح پک کیا اور بہت اچھا شورٹ سیدھا اس ٹینڈ کے اندر جاتا ہوا پانچ گیندے پانچ چکے یو وراج نے یہاں پہ لگائے ہیں براڈ کی گین بازی کی اوپر انہوں نے صحیح جواب دیا جو مسکر این ایس کے پانچ چکے لگے تھے ان کی گین بازی پہ ایک دوسری میچ میں اس کا جواب دے چکے ہیں اب آخری گین چھے کے چھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں دو سو پورے ہو چکے ہیں بھارت کے اگر چھے کے چھے ہو جائیں تو کیرتی مان ریکارڈ ہوگا 2020 کی بات کریں گیری سوپس نے لگائے تھے اور جو بھی شافتری نے تھے فرس کلاس کرکٹ میں لگائے تھے بہت لوگوں نے ایسے کامیاب کامیابی حاصل نہیں کی ہے اور یہ بھی چھے یہ بھی چھکا چھے کے چھے